دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو biggest cats in the world کے بارے میں بتائیں گے یعنی ایسی بلیاں جو دنیا میں سب سے بڑی ہیں دوستو ویسے تو بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نخرے والی ہے بہت سے لوگ بلی پالتے بھی ہیں لیکن بلی کا یہ ایک خاندان ہے جس میں مختلف شیر چیتے اور بھی بہت سے جیزیں آتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی کھالا ہے آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیکھ لاؤٹیٹ لیپٹ کے بارے میں دوستو یہ ایک چنگلی چانور ہے ایشیا میں پایا جاتا ہے انڈونیشیا اور نیپال میں اس کی نسل ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ 51 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے یہ ایک کلائمبنگ یعنی درختوں پر بھی چڑ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پرندوں بندروں وغیرہ کا شکار کرتا ہے اور ایک سال میں یہ پانچ گبز پیدا کرتا ہے اور یہ بہت حیرانت ان بات ہے آئیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں دی ایریشین لینز کے بارے میں دوستو یہ بھی ایک وائیڈ قسم کی بلی ہے یہ جنگل میں رہنا پسند کرتی ہے ریشیا اور سینٹوریشیا اور ویسٹرن یورپ میں یہ پائی جاتی ہے اس کے وزن کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ سات سے آٹھ پاؤنڈ اس کا وزن ہے اور یہ چیزوں کو بہت غور سے دیکھتی ہے اور ہر چیز پر نظر رکھتی دکھائی دیتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دی چیتا کے بارے میں دوستو چیتا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت تیز بھاگتا ہے یہ افریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اس کے بھاگنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی بوڈی بہت پیلنس اور اس کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں یہ بھاگتے ہوئے اپنی بوڈی کو کس طرح سے مینج کرتا ہے آپ خود دیکھئے یہ ایک بہت خوبصورت قسم کا جاندور بھی ہے بہت جنگلی بھی ہے دوستو یہ اپنے شکار کو کس طرح سے پکڑتا ہے مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ بلیوں کی ایک بہت خطناک قسم ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں مزید اقسام پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت مل سکے آئیے اب آپ کو دی لیپٹ کے بارے میں بتائیں دوستو یہ ایک مختلف قسم کا جانور ہے یہ ایک خطناک ہے اور جمدوں میں رہتا ہے اس کے وزن کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ 143 پاؤنڈ اس کا وزن ہے یہ بہت بڑا اور ایک طاقت پر جانور ہے یہ درختوں پر بھی جڑ جاتا ہے اور اپنا شکار جو ہے بہت مہار اچھے کرتا ہے افریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے لوگ اسے دیکھ کر ڈر بھی جاتے ہیں آئیے اب آپ کو دی سنو لیپٹ کے بارے میں بتائیں دوستو یہ بہت خوبصورت ہے یہ ایشیا میں یا سینٹرل ایشیا میں پایا جاتا ہے یہ ایشیا کی واحد سب سے بڑی بلی تصور کی جاتی ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہے کہا جا رہا ہے کہ حال میں اس کی نسل جو ہے وہ کم ہو رہی تھی جس کی وجہ کلائمٹ چینج کو بھی قرار دیا جا رہا تھا یہ برفیلی علاقوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ برف میں ہی زندہ رہ سکتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دیکوگر کے بارے میں دوستو یہ سیکنڈ لارجس امریکن جو ہے ایک اینیمل ہے یہ بہت ہی بلیوں کی طرح ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہاؤس کیٹ کے طور پر مانا جاتا ہے اس کی بات کی جائے تو اس کی سٹینڈڈ بوڈی ہے یعنی کہ سائز اس کا سٹینڈڈ سے تھوڑا بڑا دکھا دیتا ہے اس کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ پانچ سے سات فٹ لمبی ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ سو پاؤنڈ بتایا جاتا ہے دوستو آئیے اب آپ کو دی جگوار کے پارے میں بتائیں یہ بھی ایک بہت بڑی بلی ہے یہ امریکہ کی سب سے بڑی بلی مانی جاتی ہے اور دنیا میں اس کا تیسرا نمبر آتا ہے کیونکہ پہلے اور دوسرے نمبر پر ٹائگر اور لائن کا شمار ہوتا ہے دوستو یہ لیپرڈ جو ہے یہ اسی کی طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے اس کو سویمنگ بھی آتی ہے یہ پانی میں سویمنگ کرتا بھی دکھائی دیتا ہے مزید بلیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کیٹ یعنی بلی تک ہی محدود تھے یا آپ ان چیزوں کو بھی بلی کی نسل سے جانتے تھے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا یعنی ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا پہلے معلوم تھا کہ یہ چیتے شیئر وغیرہ بھی بلی کی نسل میں سے ہی ہیں یا انہی کی اقسام میں سے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آئیے بات کرتے ہیں دل لائم کی دوستو اس کے وزن کی بات کریں تو یہ چھے سو پاؤنڈ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر ون جسے جنگل کے بادشاہ کے نام پر بھی چانا جاتا ہے ویسے تو یہ کافی سینسٹیف بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے مقابلے میں چھے گناہ سینسٹیف ہے لیکن یہ کافی طاقتور ہوتا ہے دوستو جب اس پر کوئی اس کو اپنا شکاری نظر آ جائے تو اس پر ایسا شکار کرتا ہے کہ وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں دی مینی کونت کے بارے میں دوستو یہ نورتھ امریکن یوئیسے میں پائے جاتی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ تیرہ سے اٹھارہ پاؤنڈ بتایا جاتا ہے جب سے اس کی جو ہائٹ یا انچس کی بات کریں تو وہ دس سے سولہ بتایا جاتی ہے یہ منفرد بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی لونگس کیٹ ہے اس کا نام گنیز ورڈ ریکٹ میں بھی موجود ہے اور دنیا جب اسے دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بلی سے واقف ہیں کیا آپ نے پہلے اس کے بارے میں سنا تھا یا کوئی معلومات تھی ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا آئیے اب بات کرتے ہیں دس سائیبیرین ٹائگرز کے بارے میں دوستو یہ لارجس کیٹ ان دی ورڈ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چائنہ اور نوٹھ کوریا میں پائے جاتے ہیں ان کی اگر بات کریں تو یہ چھے سے سات فٹ ہوتے ہیں جبکہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا بھی سائیبیرین ٹائگر ہے جو گیارہ فٹ کا تھا جسے دیکھ کر تم یہ حیران تھی اس کا وزن سات سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے یہ کورڈ ریجنز میں رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ بیس پاؤنڈ فوڈ کھا جاتا ہے اسے زندہ رہنے کے لیے روزانہ بیس پاؤنڈ فوڈ چاہیے خوراک چاہیے اگر اسے ایسی خوراک نہ ملے تو اس کا زندہ سروائف کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ ایسی بلیوں کے بارے میں بتایا لیکن انجن کے بارے میں آپ کو پہلے معلومات نہیں تھی بہت ہی انسٹرسٹنگ قسم کے انفرمیشن آج ہم نے آپ تک پہنچا آئی ہے تو اس انفرمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا بہت چل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں ییلو اور ہاں ہمارا ایک اور چینل گرین کے نام سے ہے جو ہاں پر بہت سے انفرمیٹیوز موجود ہیں انہیں بھی ضرور دیکھے گا اس چینل کو وزٹ کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا خدا حافظ موسیقا موسیقا